بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیار بیوز امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ الحمدللہ اللہ کے فضل اکرم سے ہم بھی بالکل ٹھیک ہے تو ماشاء اللہ سے ابھی جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے اور ابھی تقریباً شام کا ہو وقت ہونے والا ہے تھوڑی دیر میں تو میں نے سوچا کہ آج کا ویلاغ شروع کر رہتے ہیں ویلاغ شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ لوگوں سے ہمیشہ روکیسٹ ہوتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں لارن کا بٹن ضرور پرائس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ تک جل سے جلد پہنچ سکے تو ماشاء اللہ سے نا آج جمعہ کا وقت ہے جمعہ کا دن ہے اور تقریباً جمعہ نمال پارک کے سب بچے جمعہ گھر میں آ چکے ہیں اور ابراہر تو گھر پر ہے نہیں تو میں نے سوچا کہ ولاکت شروع کر لیتی ہو پتنی ویڈیو آئے ڈال سکیں گے یا نہیں ڈالیں گے اور ویسے آئے دعوت کا پروگرام بھی ہم نے بنایا تھا کہ تھوڑی سی دعوت کرنے آج ویسے تھوڑی سی دعوت کا پروگرام بنایا تھا لیکن موسم انگر بہتر ہو گیا تو انشاءاللہ دعوت بھی کریں گے بچوں کو بلائیں گے دروش شریف کا انتظام کیا ہے کہ ہم نے سوچا ہے بچوں کو بچوں سے دروش شریف بھی پڑھا لیں اور بچوں کو کھانا بغیرہ بھی کلا دے گری بچوں کو تو ابھی جو ہے نا بچوں کو کہا تو ہے لیکن ابھی موسم خراب ہے نا یہ دیکھیں ہر طرف بارش ہی بارش ہے پانی پانی ہے تو اگر موسم جو ہے نا اگر موسم صحیح ہو گیا تو پھر انشاءاللہ ضرور دعوت کریں گے لیکن ابھی جو ہے نا ابھی آپ لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں بارش تو بارش کا موسم اور بات کی جو ہے نا یہ رکھیں چھوٹ ہاں تمہیں روز ابھی جو ہے نا ہم کیچن میں پہنچ چکے ہیں اور جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ آج ہم نے پھوڑا سا دعوت کا انتظام کیا ہے بچوں کو بلایا ہے داس بارے بچوں کو بلایا ہے اور وہ ضرور شریف پڑھ رہے ہیں تو ان کے لئے کھانے کا انتظام ہو رہا ہے بچوں کے لئے جو بچے ضرور شریف پڑھ رہے ہیں تو ابھی جو ہے کھانے میں ہم نے بلایا ہے گولٹ اور ماشاء اللہ سے ہمارا سالوں تکریباً تیار ہو چکا ہے اور روٹیا بھی ساتھ ہی ساتھ میں بنایا جا رہے ہیں تو ابھی جو ہے نا بچے بھی دلوز نہیں پا رہے ہیں بیٹھ کر اور یہ چل کر آپ کو شیئر کرتا وہ آپ کو شیئر کرتے ہیں لیکن ابھی جو ہے نا تھوڑی دیر میں سائے کو تو دل سالوں میں بتاعتے ہیں کھانا بنا کر بچوں کو دیتے ہیں تو میں جب تک بچنگرہ دیکھ آتی ہوں جو جس میں کھانا تھی ان کے کچھ میں نکمی آشان ہی ساتھ میں کوём بچوں کو دینا ہے پانی بگر اٹھ پانی بھار ہی تھemi جو جو ہے دوسرے میں cattle پانی بھارو چکا ہے وہاں ounces بھارڈ پانی بھار سchas پھارٹ پانیکت پھارٹ پانی بعد نکم کھavorsانا میں نے ایک بارا سکتا ہے پانی کا کپا لیا ہے ابھی طاقت ہم چاہرے ہیں اسلام کیا ہے اسلام کیا ہے ضرور سے بہتا ہے اسے کل پتا ہے نراز کی تکر کے بعد کیلئے میں میں بارا سکتا ہے ہاں اتاں گناہ پیسے اپنے کام کر رہا ہے یہ کیا ہے میں نے ہی کچھوں ہسے کے پالے میں نے ہی کچھوں پانی پانی سے کوئی پانی سے کوئی پانی سے کوئی پانی سے کوئی کھانا ہمارا ماشاءاللہ سے تیار ہو چکا ہے اور فروٹ بھی بچیاں کار رہی ہیں تو میں نے سوچا کہ سب سے پہلے کھانا بھی کاریتے ہیں کیونکہ کافی کاریم ہو چکا ہے بچوں کو بلوک لگی ہوگی اس لیلہ روان رہنی پہلے روٹے لگا رہے ہیں پہلے روٹے لگا رہے ہیں پہلے روٹے لگا رہے ہیں ہمارا ماشاءاللہ سے کھانا ہمارا کیا ہو چکا ہے اور بچوں کو باہر دیتے ہیں ماشاءاللہ سے کھانا ہمیں چھوٹی سی بیسے دعوات کی ہے بچوں کے لیے بچوں سے کرای ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و ماننے رکھے اور اللہ تعالیٰ ہاں کسی کو خوش رکھے اور دکھ اور تکلیف سے دور رکھے کیونکہ کچھ دن پہلے نا چودی بابر کا ایک سی اٹھی ہو گیا تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا ہے کہ بچ سے بچا ہو کیا ہے باقی حقیقتی بگرہ کوئی نہیں ٹوٹی اور باشااللہ سے ابھی میں دیکھ رہی ہوں ادھر باہر موسم اتنا پیارا بن چکا ہے دیکھا نا بچوں کو کھانے بہرے کھلا دیتے ہیں اتنا پی پارے شروع ہو جائے چوٹیزان آگئے آپ سے چلے کھانے لے کر چلوں بہت بچوں کے پاس ٹھیک ہے یہ پرور جانا یہ حسیب لے کر جائے گا آپ نے اکیلے نہیں کھانے بچوں کو دینے پتا ہے آپ کو تو ابھی بچوں کو ویڈیو اس لیے بان کر دیتی کہ بہت سم بہت زیادہ خواب ہو رہا تھا وہاں پہ سچا جب تک ویڈیو بنا رہے ہیں کہ بچوں کو کھانا نکاس گے گی اس لیے ہاں جب جب سے بچوں کو کھانا کلا گیا ہے اور ما شاہ اللہ سے دعوت ہماری چال چکی ہے باقی گھار والے باقی بچے ہیں وہ تو بیٹھ کر گھر میں کھاتے رہیں گے ابھی کچھر میں باتے کھانا 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 دے رہے ہیں بچوں کو اور ایک دام سے بارش آگئی ہے بارش کھانا ہوتا ہے بارش برس گئی ہے اور تقریباً ابھی تھوڑی تھوڑی بودھا باندھی ہو رہی ہے تو اس کی کھاندہ بھائی بھی رکھ گئے بچے بھی تھے ساتھ میں ابھی یہ جات رہتے ہیں بھاولپور میں بھارت پاس آیتے ہیں کہ گاڑی لے کر چلے بھاولپور چلتے ہیں آپ اتنا چکڑ ہو گیا پانی ہو گیا آپ کیسے جاؤ گیا دیکھتے ہیں اگر تھوڑی ساتھ کم ہو جاتی ہے نا بیسے بھی گھر تو بیسے بھی وہ خراب ہوئی پڑی ہے ہاں یہ بات ہے ہاں تو اسی لیے تو اس نے ہم نے دھلوائی نہیں ہے بھی کڑی ہے چلو بھی باز میں انشاءاللہ میں نے سکایا بھی دھلوانی نہیں ہے کیونکہ مرجنسی ہے آپ کو پتا ہے کبھی بھی جانا پڑ سکتے ہیں ماشاءاللہ پہ بچی رہتے ہیں ہاں شکر الحمدلی اللہ اللہ پہ شکر آپ کی دعاوں سے میں نے تھوڑی دے پہلے کال کی ہے تین گھنٹے ہو گیا اسے دودھ بلایا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک کوئی مسئلہ نہیں ہوا دودھ پہنے سے کوئی مسئلہ ہوتا پہنے 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 پہتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ ماشاءاللہ چھٹی ہے تو وہاں ہے بسے تک چھٹی ہو جائے گی انشاءاللہ بہر کا راستہ بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیچر میں پہنے 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 پ اپنی چپلتے ہیں ان کو اب کیا کریں گے تو چلتے ہیں چلتے ہیں اگر موسم اچھا ہو جائے تو چلتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسے یہ پیاری لکھتے ہیں ہلیہ اور احمد رسول ہے نا یقین مانے اب وہ بھی اس سے بھی زیادہ پیاری لکھتے ہیں جیسے پیاری لکھتے ہیں ہلیہ پیاری لکھتے ہیں ہلیہ پیاری لکھتے ہیں ہم نے باہر نکالا ہے تاکہ دھول جائے کیونکہ پہلے تو ہم نے رات کو لکھا رہے تھے دھوئی نہیں تھی صبح ہم نے سوچا تھا کہ پھر صبح جائیں گے بھاولپور لیکن ابھی جو ہے نا موسم اتنے زیادہ خراب ہے کہ جانا بہت ہی مشکل ہے تو ابھی اس کو نکالا ہے باہر دھولے کے لیے تو ابھی تھوڑی دیر میں اس کو ابھی ویسے بارش میں کچھ دھول گئے لیکن اس کو ٹوپ کی پریشر سے اس کے مطاعب یہ دھولیں گے دونوں تاکہ اس پر زنگ نہ لگے تو ابھی موسم جو ہے نا ساکھ ہو گیا ہے اور ہلک ہلکی بادہ سے ابھی سامنے نظر آ رہے ہوں گے آپ لوگوں کو لیکن ویسے موسم کچھ ساکھ ہو گئے ابھی ہلکی ہلکی بوندہ بانگی ہو رہی ہے اور باہر ہم جا رہے ہیں سکھاندر بھائی کی بائٹ جانے جاتے کہ دھولی ہوئی بلکب دھول رہی ہے کپاس کی فصل بہت خوبصورت ویسے تو لگ رہی ہے باقی جانے اس پر جب پھول آ رہے ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں کہ اس کے ٹینے بنیں گے بھی جانے بنیں گے اور اتنی بارش میں نا جیکین مانے چولے میں آگ دلانا اتنا مشکل ہو گیا لگتریاں سب کساب گھیلی ہو جاتے جتنی بھی اندر رکھیں ہر روز بارش آتی ہر روز کوئی دن میں بارش نہ آئی ہو اور سڑکوں پر پانی دیکھیں کتنا جمع ہو چکا ہے بھی ہر طرف سے ایسا لگتا ہے جیسا سلاب آیا ہوا ہو اور اس طرف سے بھی دیکھیں سڑکیں گندی ہو جاتی ہیں بچارے لوگ تنگ ہوتے ہیں کچھی سڑکیں ادھر لوگ پھر تنگ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہم بھی آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اور ماشاءاللہ سے اللہ کا کرم سے ہمارے لئے بھی بہت سا دعا کرنی ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ملیں گے نیکس ویڈیو میں تابتہ کے لئے اللہ حافظ